موسیقی ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر تاریخ رفی کے ساتھ موں کے کینسر کے متعلقہ آئیے پاتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹس ایب چھالیہ کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے موں کے کینسر کے معاملے میں اور چھالیہ میں لخیل سے وہ پہلی بری عادت ہوتی ہے جو سب سے چھوٹی عمر میں شروع ہوتی ہے اسی مناسبت سے دیکھا جائے تو کینسر تو ایک لانگ ٹرم پیچیدگی ہے جو کافی عرصے تک استعمال کرنے کے بعد سامنے آتی ہے چھالیہ کی بنا پر کوئی ایکیوٹ ایمرجنسیز بھی سامنے آ سکتی ہیں اکرام آپ نے بہت ہی امپورٹن بات کی ہے اس لئے کہ ہمارے یہاں چھالیہ جو ہے وہ آپ دیکھیں لوگ پنکشنز میں استعمال کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں بکتی ہے اپنلی بکری ہے حالانکہ حکومت پر انتہاری سستی بکری ہے پابندی لگی ہے کہ اس کو امپورٹ نہیں کر سکتے لیکن آج اس طرح ہر چیز پاکستان میں مل جاتی چھالیہ بھی مل جاتی ہے اب اس کی وجہ سے زیادہ بچے استعمال کرتے ہیں عادت پر جاتی ہے اور آپ یقین کریں ہمارے پاس ایمرجنسی میں اتنے بچے آتے ہیں جو چھالیہ کھاتے ہیں اور وہ چھالیہ کھاتے ہوئے ان کے سانس کی نالی میں جا کے پھنس جاتی ہیں اور سانس اگدم لوگ جاتی ہیں اگر وہ خوش قسمت ہیں وقت پر ہسپتال پہنچ جاتے ہیں تو کیونکہ اگدم سے سانس بند ہو جاتی ہے تو ہم ان کو فورا نہیں بیہوش کر کے اور چھالیہ کو آپریٹ کر کے نکال دیتے ہیں لیکن اگر بچے کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے یا ایسی جا کے جگہ پہنچ گئی ہے اگدم سے پورا سانس رک گیا تو کئی بچوں کی موت واقعی ہو جاتی ہے اور یہ بچوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ بڑوں کو چھالیہ نہیں جاتی سانس کی نالی میں جا سکتی ہے لیکن بڑوں کو کیونکہ چبا کر لیتے ہیں اور بچے جو ہے وہ اگدم سے اس کو سوالو کر لیتے ہیں تو چھالیہ تو یہ ایک ایسی ایکیوٹ ایمرجنسی ہے جو کراچی کے ہر بڑے ہسپتال میں روزانہ ہی آتی ہے کچھ نہیں ہے ایک چھوٹے سے چھالیہ کے پیکٹ جو ان کو ماں باپ نے دلا دیا یا اس نے خود لے لیا اور انفورچنیٹلی آپ دیکھیں نا کہ پابندی لگی ہوئی چھالیہ پر اور ہر ایک کو پتہ ہے اتنا آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں کہ یہ خراب چیز ہیں لیکن پھر بھی چھالیہ آپ کو ہر فنکشن میں انظر آئے گی ہر جگہ انظر آئے گی مرے خیال سے یہ وہ برائی ہے جو ہمارے خطے میں ہوتی نہیں ہے خدرتی طور پر نہیں نہیں لیکن اس میں انسان خود ذمہ دار تھا کہ وہ پابندیوں کے باوجود منگاتا ہے اور انتہائی سستے دام و فروخت بھی کرتا ہے اچھو ڈاکس صاحب ہمارے پروگرام کی توسط سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو میں اکرام آپ کی توسط سے لوگوں کو کوئی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اورل کینسر یا مو کا کینسر ان کینسروں میں سے ہے جیسے ہم نے کہا کہ جو آپ کی اپنی غلط باتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کریں کہ آپ اسے استعمال نہیں کریں گے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں کسی بھی بیماری کے اندر پریونشن is far better than cure اور کینسر کا کوئی cure نہیں ہوتا خاصت پر مو کے کینسر کا ایک دفعہ خدا نہ خاصتہ ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہو سکتے وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے تنگ کرتا رہے گا اور اس کے اندر سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال قتل نہ کریں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کو late نہ کریں وہ immediately کسی نہ کسی consultant سے ماہر سے رابطہ کریں تاکہ early stage میں یہ قابل علاج ہے اس office study لیکن اگر late ہو جاتا ہے تو پھر نا قابل علاج ہے دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چھالیا پان کا استعمال ہے اس کو روکنے کے لیے لوگوں میں آ گئی اور شعور پیدا کیا جائے وہ print میڈیا سے electronic میڈیا سے جیسے آپ یہ program کر رہے ہیں اس طرح کی program آپ کی program ما شاء اللہ لاکھوں افراد دیکھتے ہیں تو ان میں اگر دس آدمی بھی ہمارے یہ program سننے کے بعد اس عادت کو ترک کر دیتے ہیں تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے دس آدمیوں کو ایک برائی سے روک لیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ print electronic میڈیا کا اپنا ایک بہت important role ہے اور لوگوں میں awareness اور میں عوام سے کہوں گا کہ آپ کیا جب تقاریب ہوتی ہیں گھر میں شادی کی یا ویسے خدا رہا اپنے مہمانوں کو یہ چیزیں مرد دیجئے چھالیا وغیرہ اب دیکھیں گورنمنٹ نے cigarette کے اشتہار پر پابندی لگتا ہے اس کا بڑا impact ہوئے ہے یورپ میں decline پر چلا گیا ہے cigarette کی جو consumption ہے ہمارے پہلے شادی وغیرہ میں لوگوں کو cigarette پیش کی جاتی اب نہیں کی جاتی اس کو برا فیل سمجھا جاتا ہے لوگ پیتے نہیں ہیں بلکہ میں خیال سے ایٹیز میں تو ڈرائنگ روم کے اندر ایک cigarette باکس ہوا کرتا تھا بلکہ cigarette باکس ہوتا تھا اور لوگ اٹھا کے پیتے تھے اب وہ چیز مایوب سمجھی جانے لگی ہے یہی چیز جو ہے نا اب ہمیں اپنے پان چھالیا کے سلسلے میں کرنی ہوگی لوگوں کو تقاریب میں آپ شادی میں جائیں باہر نکلیں پان رکھیں چھالیا رکھی ہوئے اس کو discourage کریں اور یہ discourage کرنے سے آپ اس بیماری کو ختم کر سکتے بہت بہت شکریہ رکھ صاحب کے آج شیف پروگرام میں آپ آئے اور بہت ساری اہم معلومات میں فرام گئی شکریہ آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا thank you very much ناظرین جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج شیف پروگرام کی آخری بات وہ یہ ہے کہ انگریزی میں کہاوات ہے the greatest trick that devil ever played on man was the one to make him believe that he does not exist انسان سب سے عادہ خطرے میں ان گناہوں سے ہوتا ہے جن کو وہ گناہ نہیں سمجھتا تو اگر ہم تھوڑا سا اپنی خطاؤں کے اوپر غور کریں جیسے کہ چھالیا کا استعمال ہے جس کو کوئی غیر خانونی چیز بھی نہیں سمجھا جاتا بدقسمتی سے اور جس کو ہم گناہ بھی تصور نہیں کرتے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے میرے خیال سے اگر اس کے consequences پہ یا آگے آنے والے معاملات پہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو میرے خیال سے ایسی غلطی قابل خبول نہیں ہے انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجئے دیجئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی